محطرم ناظرینِ کرام حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے فرمایا وہ دونوں تیری جنت و دوزک ہیں یعنی جو لوگ ان کو راضی رکھیں گے جنت پائیں گے اور جو ان کو ناراض رکھیں گے وہ دوزک کے مستحق ہوں گے والدین کی حقوق ان کی حیات میں یہ ہیں نمبر ایک ان کو عیزہ نہ پہنچائے اگرچہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو نمبر دو قولاً و فعلاً ان کی تعظیم کرے نمبر تین مشروع امور یعنی جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرے نمبر چار اگر ان کو حاجت ہو مال سے ان کی خدمت کرے اگرچہ وہ دونوں کافر ہوں ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے حقوق نمبر ایک ان کے لئے دعائے مغفرت و رحمت کرتا رہے نوافل و صدقات مالیہ کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے نمبر دو ان کے ملنے والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے نمبر تین ان کے ذمہ جو قرض ہو اس کو ادا کرے نمبر چار گاہے گاہے ان کے قبر کی زیارت کرے نمبر چار